ہلو دوستوں اگر آپ کے دماغ میں یہ کوئشن ہے کہ ایم ٹی گاڑی لوں یا مینول گاڑی دونوں میں سستی کون سی ہے کس کا مائلیج زیادہ ہے کس کا مینٹیننس کم ہے مینٹیننس کم ایڈ کرنے کے بعد تو کون سی سستی پڑتی ہے اور اگر اس گاڑی کو لینا ہے تو کسے لینا چاہیے اور کسے نہیں لینا چاہیے اس طریقے کے سوال جدی آپ کے دماغ میں ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو میں نے اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بعد بنایا ہے جو کی ایم ٹی اور مینول دونوں میں ہیں تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پیسے سے ایم ٹی ویکل کے دام مینول ویکل سے تیس سے پچاہزار روپے اوپر پڑتے ہیں کلیس دبانا گیر سینج کرنا ان سب پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ تیس سے پچاہزار روپے دیتے ہیں یہ پیسے جائز ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہم لوگ ویڈیو کے انڈ میں کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے بڑا سوال مائلیج کتنا دیتی ہے یہ ویکل ایم ٹی ویکل ہے اور مجھے کتنا ایوریج ملنا ہے یہ رہا ایوریج 15.5 کلومیٹر پر لیٹر گاڑی کتنی چلی ہوئی ہے 29,464 کلومیٹر تو مجھے سیٹی میں ایوریج کے ساتھ ایوریج ملنا ہے 15.5 کلومیٹر پر لیٹر مائنٹیننس کی بات کر لیتے ہیں مائنٹیننس مجھے 3 فری سرویسز ختم ہونے کے بعد جو اس گاڑی کے ساتھ ملی تھی مجھے 3,000 روپیز 3,000 روپے پر سرویس خرچنے پڑتے ہیں اس گاڑی کو مائنٹین کرنے کے لیے which is almost equal to manual cars یہاں پہ میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا اگر آپ کچھ بیسکس فالو نہیں کر رہے ہیں جو کہ میں نے اپنے ایک اور ویڈیو میں بتائی ہیں do's and don'ts of owning ایمٹی ویکل تب آپ کی مائنٹیننس کوسٹ بڑھ بھی سکتی ہے اب آتے ہیں دوسرے مہتپونڈ پر کس کو خریدنا چاہیے کس کو نہیں خریدنا چاہیے تو یہ ویکل سیٹری ڈرائیونگ کنڈیشنز کے حساب سے بنائی گئی ہے ان کو ڈیزائن کی گئی ہے سیٹری ڈرائیونگ کنڈیشنز جو کی ٹرافک سے بھرا ہوتا ہے اس میں آسانی سے چلا سکیں لوگ اس لیے اس کو بنائے گیا ہے تو جو لوگ ہلی ایڈیاز میں یا ہلز میں رہتے ہیں انہیں پریفریبلی مینول گاڑی لنی چاہیے اب آتے ہیں اس بیسک سوال پہ کہ آپ کو یہ خریدنی چاہیے ایمٹی ویکل کی نہیں اس کے لیے آپ کو ایمٹی ویکل کی خوبیاں جو مینول گاڑی کے اوپر ہیں یا ایمٹی ویکل کی خامیاں جو مینول گاڑی کے اوپر ہیں ان کو سمجھنا ہوگا تو آئیے خوبیوں پہ نظر ڈال لیتے ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ ایمٹی گاڑی کبھی بھی اچانک بند نہیں ہوتی مینول گاڑیوں کی طرح اگر آپ سگنلز پہ یا کسی ایسی ٹرافک کنڈیشن میں ہیں جہاں پہ اچانک سے آپ ہائر گئر میں اور آپ کا سپیڈ کم ہو جائے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے اچانک ہی اور آپ کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے ایسے میں پیچی والی گاڑی جو ہے وہ آواز دینے لگتی ہے ہانگ کرتی ہے ہانگ دیتی ہے اور یہ سب سچویشن کبھی بھی ایمٹی گاڑی میں نہیں ہوتی ہے کبھی بھی اچانک بند نہیں ہوتی ہے کسی بھی ٹرافک کنڈیشن میں اگلا ایڈوانٹیج جو ایمٹی گاڑیوں کا مینول پہ ہے وہ یہ کہ یہ کبھی بھی گئر میں سٹارٹ نہیں ہوتی ہیں تو یہ رہا ایمٹی گاڑی کا گئر باکس میں نے اس کو ڈرائی بورد میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں نئی جی سٹارٹ نہیں ہوئی اس کو بند کر دیا اب اس کو میں نے مینول میں ڈالا یہ رہا مینول مینول میں ہے اور اب میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں نہیں ہو بھی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی یہ ایک ایڈوانٹیج LDG پشیل ہے ایمٹی گاڑیوں کے اوپر ایمٹی کی کیونکہ کبھی ایسے سچویشن ہوتی کہ آپ کی گاڑی گاراج میں پاک ہے یا کہیں ایسی جگہ پارک ہے جہاں اس کے آگے دیوار ہے یا کوئی آدمی کھڑا ہے اور آپ نے انجانے میں گاڑی گیئر میں ہے مینویل گاڑی جو سٹارٹ کر دی اور وہ جمپ لیتی ہے اور جا کے دیوال سے لڑ جائے یا اس آدمی کو چھوٹ پہنچا دے تو یہ چھوٹی سیچورشن ہے انجانے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایمٹی گاڑی میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے نظر ڈالتے ہیں دوسری سب سے بڑی خوبیوں پہ ایمٹی یعنی آٹومیٹڈ مینویل ٹرانسمیشن یہ ہے اس کا گیئر باکس جو کی سیم ہوتا ہے ونٹو ایمیو سیلیریو آلٹو بریزا ان سب گاڑیوں میں سیم گیئر باکس ملے گا آپ کو ایمٹی آٹومیٹڈ مینویل ٹرانسمیشن یعنی اس میں ڈرائی موڈ بھی ہے اور مینویل موڈ بھی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو سیمپلی ایسے چینج کر کے مینویل موڈ میں چلا سکتے ہیں گیئر بڑھانے تو پلس گیئر گھٹانے تو مائنس اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیمپل ڈرائی موڈ میں چلا ہے اس میں دو ہی پیٹل ہوتے ہیں کلچ نہیں ہوتا ہے صرف دو ہی پیٹل ہوتے ہیں تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں کلچ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو سیمپلی ڈرائی موڈ کرنا ہوتا یہ گاڑی ہیلز پہ بھی جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی میرا ایک ویڈیو جو کی بہت پاپلر ہے ہاو ٹو ڈرائی موڈ کار ان ہیلز اس کو بھی چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک بہت براہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو کلچ نہیں دبانا آپ کو گیئر نہیں چینج کرنا سب کچھ آٹومیٹکلی ہوتا ہے تو ایڈوانٹیجز کے بعد آئیے دیکھیں دیکھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز تو ایڈوانٹی کار میں جو پاور شفٹ ہوتا ہے وہ لینئر ہوتا ہے یعنی ون ٹو تری فور کر کے گیر چینج ہوتے ہیں تو ایڈوانٹی ویکل جو ہے آرام سے چلانے کے لئے بنائی گئی ہے اتمنان سے آپ چلائیے اس میں اگر آپ کو آپ کا ڈرائیونگ سٹائل سپورٹی ہے یعنی آپ شفٹ ڈریفٹ کٹ اور سٹنس کو پرفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ گاڑی ڈس اپوائنٹنگ لگے گی اور آپ کا مینٹیننس بھی ہائر سائٹ بھی ملے گا آپ کو کیونکہ یہ گاڑی آپ لوگ کے لئے نہیں بنائی گئی ہے تو جو لوگ اتمنان سے سٹی ٹرافک میں ڈرائیو کرتے ہیں ان کے لئے ہی یہ گاڑی بنائی گئی ہے اور انہیں کو یہ گاڑی خریدنی بھی چاہیے رہی بات دوسری ڈس اڈوانٹیجز کی تو جو کی بہت بڑا نہیں ہے بہت آپ کو جب گاڑی گیر چینج کر رہے گی تو ہلکہ صاحب کا سر ہلے گا آپ کا ہیڈ نوڈنگ ہوگی اس کے علاوہ آپ کو گیر لاک پیڈل شیفٹ اور ہل اسسٹ یا ہل لاک نہیں ملتا ہے اس میں تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے ڈس اڈوانٹیجز ہیں حالانکہ یہ گاڑی ہلز پہ جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے تو یہ اڈوانٹیجز کے بعد میں نے ڈس اڈوانٹیجز بتائے تو اتنے سارے نفع نقصان خوبیاں خامیاں سمجھنے کے بعد اگر ابھی بھی کوسشن وہی ہے کیا اس گاڑی کو لینا ٹھیک ہے ایم ٹی گاڑی لینا بہتر ڈس اڈیجن ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ چیز جو میں نے ڈس اڈ کری اس سمئے میں نے ایک پرسنٹیج ڈرو کیا کی کتنے پرسنٹیج میں اس گاڑی کو سٹی میں ڈرائیو کروں گا کتنے پرسنٹیج میں ہائیوے میں ڈرائیو کروں گا کتنے پرسنٹ میں ہیلز پہ لے جاؤں گا ہیلز پہ لے جانے کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ گاڑی جائے گی کی نہیں جائے اس لئے میں نے سوچا کہ میں کار ہائر کر کے اس کو کور کر لوں گا حالانکہ وہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی مجھے پورا ہنڈڈ پرسنٹ ملا میں گاڑی کو ہیلز پہ بھی لے جا پاتا ہوں ہائیوے پہ بھی رہتی ہے اور سٹی میں بھی آرام سے ڈرائیو کرتا ہوں تو وہ جو تیس سے پچاس زار روپے جو میں نے ایکسٹرا دیئے اس کو میں ہر اس گھنٹے ہر اس دن یوز کرتا ہوں اس کا فائدہ لیتا ہوں جب تک میں اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوں اور جب تک میں اس گاڑی کو رکھوں گا اپنے پاس پانچ سال چھ سال تب تک وہ مجھے فائدہ دیتا رہے گا تو یہ تھا میرا ڈیسیزن نمبر ون اور جو میں نے دوسرا کالکولیشن کیا مائلیج اور مینٹیننس وائز یہ دونوں مینول گاڑی کے برابر ہی بیٹھ رہی تھی تو اس میں مجھے کچھ فرق نہیں دکھا جو ایک بڑا فرق دکھا وہ یہی کہ مجھے گاڑی چلانے میں کوئی دکت پیش نہیں آئے گی اگلے چار پانچ سالوں تک اتمنان سے آرام سے گاڑی چلتی رہے گی اور بینہ کسی گیئر چینج کرنے کے جھن جٹ کے تو اس وجہ سے میں نے اس گاڑی کو لیا اگر یہ بائنگ ڈیسیزن اگر آپ کے کسی کام آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور سیڈ بیلٹ پہن کے چلائیے سیف چلائیے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز